چیس لور یہ جو تھی میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں میں آپ کو تمام کلکولیشنیں بتاؤں گا کہ مختلف رینکنگ کے پلیئرز جو ہیں کس انداز سے سوچتے ہیں ویورز یہ صورتحال جو ہے اس میں وائٹ اور بلیک کی پوزیشنیں برابر ہیں اور بہت ہی زبردار سیچویشن ہے پہلے یہ سولہ سو پلیئرز کے رینکنگ کے پلیئرز سوچتے ہیں اب وائٹ نے موو چلنی ہے ویورز اپنا بیشپ یہاں چلتا ہے تاکہ وہ آفر کراتا ہے ایک تو وہ اس کے توپ پر اٹیک کرتا ہے اور آفر کراتا ہے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو کیپچر کرے یہ دیکھیں کہ وہ گھوڑے کے ساتھ جب کیپچر کرے گا تو وہ اپنے توپ کو یہاں چلے گا اور یہ فورسنگ موو ہے اور یہ دیکھیں کہ وہ مجبور ہے کوئن اس کو کیپچر کرے گی اور جیسے ہی وہ اپنا پان پر کوئن پر موٹ کرے گا تو بلیک کو چیک انڈ میٹ ہو جائے گا تو چیس لورز وہ جو ہے بلیک جو ہے اس کو کیپچر نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہاں آ کے بیک رینگ میں چیک دے گا لہٰذا وہ کیا کرے گا اپنی توپ کو ایک قدم پیشے چلے گا اس پان پر ڈبل سپورٹ پیدا کرے گا کوئن کے بھی تو لہٰذا یہ موف اچھی نہیں ہے چیس لور ایک دوسری ٹرائی کرتا ہے کہ اگر وہ ڈیک توپ کے ساتھ چیک دیتا ہے تو وہ گھوڑے کے ساتھ کیپچر کرے گا اور اگر پان گھوڑے کو کیپچر کرتا ہے تو کوئن اس کو کیپچر کر لے گی وہ اپنی کوئن اور بیشپ کی بیٹری بناتا ہے یہ دیکھیں تو وہ کیا کرے گا سیمپل اپنی توپ کو آگے لے آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سپورٹ پیدا ہو گئی اور اب اگر وہ پان کے ساتھ گھوڑا کیپچر کرتا ہے تو وہ کروس ہو جائے گا اگر ویورز وائٹ جو ہے بیشپ کے ساتھ ڈریکٹ چیک دیتا ہے فورسنگوں کو چلتا ہے تو وہ بادشاہ کے ساتھ کیپچر کرے گا اور جب وہ دوبارہ ڈبل اٹیک کرے گا بادشاہ پر اور توپ پر تو سیمپل توپ کو آگے لے آئے گا چیس لور کافی دیر سوچنے کے بعد سولان سو رینکنگ کا پلئر کیا کرتا ہے آخر میں وہ اپنی کوئن آگے رکھتا ہے تاکہ وہ لالچ دے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو کیپچر کرے اور وہ توپ کے ساتھ بیک رینک میں بلیک کو شکست دے دے کیونکہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلیک رینک سے بلیک کو شکست ہو جائے گی لہٰذا وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو کیپچر نہیں کرے گا اور یہ دیکھیں کہ گھوڑا اس پان پر بھی اٹیک کر رہا ہے اور توپ پر بھی تو ان دونوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی توپ کو پان کی سپورٹ پر آگے رکھتا ہے روک ٹیک روکس اور پان ٹیک روکس اور جب کوئن ٹیک پان تو یہ دیکھیں یہاں چیک اور اس نے یہاں سیمپل چیک پچ لیا ہے اور وائیڈ بلیک کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے چیس لور اس کے بعد یہی سیچویشن جو ہے دو ہزار رینکنگ کے پلیئر کو دی گئی تو اس نے پہلے فورسنگ موو بیشپ پر اپلائی کیا بیشپ ٹیک بیشپ جو کہ فیل ہو گئی پھر اس نے اپنا توپ اپلائی کی اور جو گھوڑے نے اس کچھ کر لیا اور آسٹ کے اندر اس نے پھر اپنی کوئن ٹرائی کی جو ایٹ ای ٹائم ادھر بیٹری بنا رہی ہے اور اس کی توپ پر اٹیک کر رہی ہے لیکن بلائک نے کیا کیا اس نے اپنی توپ آگے رکھ دی اور وہی صورتحال بنی رک ٹیک روک پان ٹیک روک اور بیشپ اور یہ اس طرح یہ تقریباً تیس ایک سیکنڈ لگے ہیں دو ہزار رینکنگ کے پلیئر کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد یہی سیچویشن جو ہے پچیسو رینکنگ کے گرینڈ ماسٹروں کو دی گئی جنہوں نے بہت ہی جلد یہ پوزیشن ٹریک راوٹ کر لی ہے اور جبکہ دو ہزار والوں نے آگے توپ رکھی تھی وہ کیا کرتے ہیں کہ بلائک کے ساتھ یہ پان کیپچر کرتے ہیں اور دیکھیں کوئن ٹیکس کوئن تو گھوڑے نے یہ کوئن کیپچر کی اور جب توپ کے ساتھ ادھر بیک رینگ میں چیک دیا گیا تو انہوں نے گھوڑا آگے رکھ دیا اور بلائک نے بہت اچھی گیم سیو کی ہے اور بہت ہی جلد انہوں نے اس کو سالٹ اوٹ کیا چیس لورز تمام ویریشن چیک کی ہیں اور لاسٹ کے اندر میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو اٹیک اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں بیشپ ہم نے یہاں رکھا کوئن یہاں رکھی اور یہ اٹیکنگ پوزیشن ہم نے بنا کے دیکھ لی ہیں تو ویوز گرینڈ ماسٹر جس لیول کا سوچتے ہیں وہ صورتحال سب سے مختلف ہے اس میں دیکھیں کہ توپ جو ہے بغیر کسی سپورٹ کے یہاں رکھی ہے کہ دیکھیں کوئن اگر اس توپ کو کیپچر کرے گی تو یہ پان پرموٹ ہو جائے گا بیک رینگ کے اندر اس کو چیک ملے گا دیکھیں چیک ہے اور اگر وہ یہاں رکھتا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ اور یہ اس طرح ایدھر بھی اٹیک ہے اور ایدھر بھی اٹیک ہے اور اگر وہ یہاں سامنے لاتا ہے یہ دیکھیں اب وہ توپ کو کہیں بھی لے کے چلتا ہے اگر وہ توپ کو ایدھر چلتا ہے یہ چیک اور اگر وہ تو گھوڑے کی سپورٹ پہ ادھر رکھتا ہے تو تب بھی یہ صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ بیشپ اٹیکنگ پوزیشن کے اندر ہے جو کہ وائٹ کے لیے واضح برتری ہے وہ اگر کوئی بھی موف چلتا ہے ادھر سے یہ دیکھیں تو ادھر سے چیک وہ ادھر آئے گا تو یہ چیک وہ ادھر سے چلے گا تو یہ چیک اور اگر وہ اس صورتحال کو ریورس کرتا ہے وہ اسکیپ روٹ تیار کرتا ہے تو پھر بھی بیشپ کے ساتھ یہ چیک وہ یہاں آئے گا تو یہ چیک وہ دوبارہ ریورس جائے گا اور سیم وہی سیچویشن ہو جائے گی ویورس گیم آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ